ایک قدم بڑھا رہے ہیں اس کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں اس کو لے کے کبینہ میں جا رہے ہیں اس کو کبینہ میں لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس ہاؤس میں بھی لے کے آئیں گے اس ہاؤس میں اس محضوب کے اوپر ڈیبیٹ بھی کریں گے ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس کو سیاسی مفادات کا بہانہ بنا کے اس پرپس کو اس محضوب کو نشانہ بنایا جا سکے اگر ان کا کوئی اتراز ہے تو انشاءاللہ جب یہ مسئلہ اس ہاؤس میں آئے گا تو انشاءاللہ یہ بھی اس پہ بول سکتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنے کلچر کا اپنی اصلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان کی ایکچولی سیاسی اوقات کیا ہے گالی کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں تشدد کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور کل کی میٹنگ کے اندر کل کی میٹنگ کے اندر ان کے خیبر پختورہ کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود تھے ان کے سامنے یہ ساری بحث ہوئی اس کے سامنے یہ ریزولف کیا گیا کہ یہ ایک دامات اٹھائے جائیں گے دہشت گردی کے خلاف آج یہ یہاں پہ یہ مظاہرہ کر کے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستانی فوج کے شہدہ جو ہیں ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں شہادتوں کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں پاکستانی فوج کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہے یہ آج بھی نو میئے کے موقف سے نہیں اٹھے آج بھی یہ نو میئے کے اوپر کھڑے ہیں یہ کہنا کہ فوج ہماری ہے ملک ہمارا ہے شہدہ ہمارا ہے یہ سب جالسازی ہے جناب سپیکر یہ سب جالسازی ہے یہ آج بھی نو میئے والے ہیں کل بھی نو میئے والے ہیں آنے والے کل بھی جو ہے وہ بھی نو میئے والے ہیں ان کا موقف نہیں بدلا یہ اس کا پاکستانی فوج کے جناب سپیکر ان کا موقف نہیں بدلا یہ جب مفادات کے تحفظ کے لیے پینترے بدلتے ہیں رنگ بدلتے ہیں ترلے کرتے ہیں پاؤں پڑھتے ہیں باپ بناتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اتجاج کرتے ہیں یہ دیکھیں گالییں دیتے ہیں اس ہاؤس کی تظلیل کرتے ہیں اس ہاؤس کی تظہیر کرتے ہیں یہ درے باتیں بجلی یہ چوری کرتے ہیں بجلی بند کرتے ہیں تو اس میں بھی اتجاج دہشتگردی کے خلاف لڑتے ہیں اس میں بھی اتجاج یہ ساری باتیں ملکی سلامیت کی باتیں ہیں سالمیت کی باتیں ہیں اس کے گھوپر بھی خلاف ہیں یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کے ساتھ ہیں نہ ملک کے ساتھ ہیں نہ اس ایوان کے ساتھ ہیں نہ آئین کے ساتھ ہیں کسی کے ساتھ نہیں ہے جناب سپیکر یہ اپنی اصلیت اپنا اصلی چیرہ دکھا رہے ہیں جو ان کی اقاد ہے یہ وہ دکھا رہے ہیں وہ جو لیڈر جو تھا جو لیڈر اس وقت اندر ہے وہ بھی رزنا پہنترے بدلتا تھا کبھی پوری پوری ایکسٹینشن پوری عمر کی ایکسٹینشن دیتا تھا گا باجوے کو کبھی اس کو گالیاں دیتا تھا کبھی اس کے پاؤں پڑ جاتا تھا یہ ان کی اقاد ہے ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ہم سے ٹکٹ مانگتے تھے میں ان کا سفارشی تھا ہماری قیادت نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا آج کھڑے ہو کے ہمیں گالیاں دیتے ہیں میں اس ہاؤس میں پورے کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ آپ کو خیر رہا ہوں ان میں سے میں چیرے جانتا ہوں جنہوں نے ہم سے ٹکٹ مانگا تھا کہ ہمیں ٹکٹ دو جب ہم نے ٹکٹ نہ دیا تو اس پارٹی پر یہ چلے گئے ان کی اقاد یہ ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی عیاء ہوتی ہے کوئی غیرت ہوتی ہے بہت بہت شکریہ